اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے انصاف سے متعلق بہتی خوبصورت اقوال شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں قرآن حکیم میں اللہ کا فرمان ہے اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی فرمان مولا علی رضی اللہ عنہو ہے اللہ ہر ظالم کو ظلیل اور ہر متکبر کو بے زد ضرور کرتا ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مظلوم کی تکلیف تو چند ساتھ کی ہوتی ہے مگر ظالم ظالم عبدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے مافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں زیادتیوں کی نہیں یاد رہے کہ کچھ جنموں کی ایف آئی آر آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے وہ آیت ہے نا اور تیرا رب نہیں بھولتا ظالم کو اللہ محلت ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی اللہ کے سامنے چھکے بغیر جارہ نہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہو اپنے نفس کے غلام بنے ہو انہیں تمام نشانیوں اور ہدایات کے باوجود اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کے نبی کی تعظیم و تقریم نہیں کرتے انہیں راہی حق سجھائی نہیں دیتی وہ دنیاوی مال و عہدے طاقت و اختیارات سے مروب ہوتے ہیں لیکن رب رب کی عظمت و جلال قدرت و قوت عطاب و عذاب سے حیبت و ڈر نہیں رکھتے اور نہ ہی پچھلی سرکش و گمرہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہیں وہ اپنی حلاقق کا سامان خود کرتے ہیں آخر کار عبرت کا نشان بن جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ظالم کے لئے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے جب بھی ظلم بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے ہر فیرون کے لئے ایک نوسا بھی آئے گا اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پر سکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے آنکھیں سب کی بن ہونی ہیں لیکن نیٹھی نیٹھ تو نیک لوگوں کو ہی آئے گی گھروں کو جوڑنے والا بنے توڑنے والا نہیں حسد سے بچیں حسد انسان کو شیطان کا نوالا بناتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شک جادو تعویزات ختم نہ ہو رہے ہو قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے جہالت سے بچیں دوسروں کو بچائیں جادو کبیرہ گناہ ہے خوف خدا اپنائیں لوگ تمہیں درد دیں گے رب تمہیں مرحم دے گا لوگ تمہیں ذلت دیں گے رب تمہیں عزت دے گا لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے رب تمہیں انصاف دے گا لوگ تمہارے موں کا نوالا چھین گے رب تمہیں بے حساب اتا کرے گا ہر انسان کو تکلیف کا بدلہ لینے کا حق دیا گیا ہے اسی طرح اور اتنا ہی جتنا وہ تکلیف دیا گیا ہو اس میں یہ حکم ہے کہ بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھنا اور جو لوگ تکلیف پر کوئی بدلہ نہیں لیتے سبر کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں تو تکلیف دینے والوں سے اللہ ہی حساب لے گا اور سبر کرنے والوں کے لیے بہتری نجر ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ